بسم اللہ الرحمن الرحمن محمد نادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لی تھے پہلے وہ ایک مناظر تھے بہت اچھے مناظر غلام محمد نادیانی تھا کہنا چاہیے غلطی سے دیکھے بیٹھو آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے عیسائیوں سے مناظرے کیے مناظروں میں فتح حصل کیے مسلمانوں کی آنٹھوں کا ٹارہ بڑھ گیا محبوب ہو گیا اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا ایک شوشہ چھوڑا نبوت اور وحی تو رحمت ہیں رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے انسان خطب نہیں ہوئے وحی کیسے خطب ہو جائے گا دیکھئے بظاہر یہاں دلیل ہے تا سمجھ میں آتی ہے یہی سے یہ حل مل جائے گا آپ کو کیا فجے ہے کہ بڑے بڑے آدھا تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنستان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر وہ تاہیانی ایک ہی مسلمانوں کا سناہ بکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیک کا جو ہے جج بنایا ہے وہ کون تابیانی ڈاکٹرز تابیانی ہے جنیرس تابیانی ہے بڑے بڑے یہ کیوں یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے وہی کا راستہ کھولا گیا ابھی انسان ختم نہیں ہوئے وہی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا اجرائے وڑی کا پہلے شوشہ چھوڑا اور جب وہی جاری ہے تو نبوت جاری ہے لہذا پھر آخر میں آکے نبوت تداوہ کرنا اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کی معاملات ہوتے ہیں عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج بھی ہو گئے دفن بھی ہو گئے زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ ابن مریم وہ آجمان پر اٹھا لیے گئے وہ آجمان پر ہے کہتے ہو سکتا ہے اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی یہ کرنی ہے اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ افسر ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ چیزیں جن سے حالکہ افسریت کا اس سے کوئی تعلق نہیں اصحابے کہا مگر تین سو مرس تک سوتے رہے تو اس میں کونسی افسریت ہو گئی کوئی افسریت کا سوال نہیں اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر سو مرس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا کونسی افسریت اس میں ہو جائے اللہ کی قدرتیں نہ کر سکتا لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں بیادہ عزیر شوشہ چھوڑا کہ دعی نہیں یہ غلط ہے یہ مولویوں کے ڈکوصلے ہیں یہ قرآن مجید میں سرات کے ساتھ نہیں ہے یہ حدیثوں کے اندر ہے حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اتمنان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہیں مصولی نہیں چڑھائے گئے مصولی چڑھائے گئے وہ فوت نہیں ہوئے البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے پھر ان کا عراج معالجہ ہو گیا پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا یہاں دفن ہوئے یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود یہ دو ایشو ہیں جو وہ شخص نے اٹھائے اور اس سے عوام ناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی یا جذباتی طور پر آپ انہیں مناسب کر سکتے ہیں یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک فضل کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے وہی رحمت ہے نبوت رحمت ہے اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے اب اس کا جواب ہے یہاں میں نے اس قابیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی تو نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں ہدایت کامل ہو گئی میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی کہ ہاں بانتے ہیں قرآن محفوظ اس میں تحریف نہیں ہوئی پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے وہاں سے جو آنا تھا جو مکبر ہو گیا قرآن ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی اس کی افادت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آکھے اس کی تحصیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی یہ غلطی کر دی گئی ہے منطقی اعتبار سے ایک حاجت ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا بشرتے کے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا قرآن کے اندر تحریف ہو گئی وہ اصل قرآن نہیں ہے اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا غلام عمد قرآنی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران اور میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمن خان تھے ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ نے وہ خط پہنچا جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیسر کو کس را کو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں تو مجھے بڑاست کا ملک جو ہے افغانستان وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمال لائے جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر قابل نے اسی خط پہ دو الفاظ لکھ دیئے اور واپس کرنی ہے الفاظ کیا تھے ای جا بے آ یہاں آؤ درہ اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا یہ تم انگریز کی چھتنی تلے بیٹھے ہوئے دعویٰ کر رہے ہو انگریز کی سائے تلے جو ہے اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال حرمت حرمت ہے قتال انگریز کو اور کیا چاہیے تھا گلیڈسٹن نے جبکہ وہ وزیر آدم تھا برطانیہ کا اس نے کہا تھا اپنے پاتے میں قرآن کو لہرا کر جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے آمن قائم نہیں ہو سکتا یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے منصوب کر دے اور مسلمانوں میں سے جنبہ جہاد اور قتال فیضہ بلاللہ کو نکال دے تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہو لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ یہاں آکے یہ دعوت ہو مجھے تاکہ تمہارے چونہ طبق پوشن ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ اس نعوہ کردے کا مطلب ہے